آپ پلیس مجھے بولنے دے میں سب کی مضمت کرتی ہوں میں تمام جو بھی وائلنس کرتی ہیں جی ہاں کرتی ہوں کیا آپ بلو جینوسائیڈ کی مضمت کرتی ہیں کیا آپ ان ماں کی پیاروں کی جو آپ نے اٹھایا ان کی مضمت کری ہے میں مضمت کرتی ہوں آپ مضمت کرتی ہیں میں مضمت کرتی ہوں بیلے کی آپ کیا اپنے سٹیٹ کی مضمت کرتی ہیں آپ میرے سوال کرتی ہیں بولے آپ بولے آپ بولے کہ آپ مضمت کرتی ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا بلوچستان کے لوگ انڈیا سے اس ٹائم پر ہلپ گانگ رہے ہیں لیکن مظاہرین ہمارے ساتھ جس طرح پیش آئے اس وقت ہزاروں بلوچی سڑکوں پر ہر ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بلوچوں کی نسل کشی بند کی جائے پاکستان کی دنیا میں جو جگ ہسائی ہو رہی ہے جو پاکستان کی دنیا میں حال ہو رہا ہے وہ شاید انہی مسلوم بلوچوں کی آہوں اور سسکیوں کا نتیجہ ہے آپ مجھے بتائیں کہ کتنی گورنمنٹ یونیورسٹریز ہیں وہاں پر کتنے گورنمنٹ کالوجیز ہیں کتنے گورنمنٹ ہسپیٹلز ہیں اور آپ کو اس بات کا پتا ہے کہ جو ہماری نیچرل گیس ہے اس کے سب سے زیادہ خائر بلوچستان کے اندر ہیں تو ہمارا تو مطالبہ یہی ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو یون کی ورکنگ کمیٹی بلائی جائے بلوچستان ڈاکٹر مہرنگ بلوچ لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کو یون میں لے جانا چاہتے ہیں بنگلہ دیش اب لائدہ ہوا تھا اس کے نتائج بھی کچھ ایسے ہی تھے اس کے ریزن جو سوری تھی نا وہ ایسی ہی تھی یہ کیسا سوال ہے اس سوال کو میں سمجھ نہیں پی آپ پلیس اس کو ایکسپلین کریں آپ کے اندر اگر کوئی انسانی وہ ہے تو آپ تحمل سے آپ نے سوال کیا میں آپ کو تحمل سے جواب دینے ہی نہیں ٹھیک ہے نا ذمہ دار صحافی کی طرح آپ بات سنیں ٹھیک ہے نا اگر آپ کسی کے کہنے پر آئے ہیں تو میں ان کو بھی بھول رہا ہوں تو یہ آپ کا لاسٹ کوششن ہے ٹھیک ہے نمستے دوستو جہن ہندوستان سپیچل میں آپ کا سوال تھا دوستو پاکستان کی اتیچاری منیر بریگیڈ کے سامنے ایک تیس سال کی لڑکی فولاد کی دیوار پن کر کھڑی ہوئی ہے بلوچستان سے اسلام آباد تک ہزاروں بلوچ مہیلاؤں کے ساتھ لانگ مارچ کرنے والی مہرنگ کو گرفتار کر کے اسلام آباد کی پولیس نے بڑی گلتی کر دی ہے اب تیس سال کی کانتی ویر مہرنگ پورے بلوچستان سندھ اور پشتون پتھانوں کی سب سے مکھر آواز بن گئی ہے اس وقت پاکستان میں بلوچستان کے لوگ بہت بڑے سر پر ویروت پردشن کر رہے ہیں بلوچ لوگوں کا پاکستانی سرکار پر آروپیہ کی ویب بلوچ پرشوں کا آفرن کر رہے ہیں اور انہیں مار دے رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستانی سینہ کے جوان بلوچ مہیلاؤں پر بھی کافی اتی اچار کرے ہیں پاکستان کی عوام نے بلوچستان کے سمرتھن پر کہا ہے کہ جس طرح کے حق میں پاکستان کے باقی لوگوں کو دیے جا رہے ہیں ویسا ہی حق بلوچستان کے لوگوں کو بھی دیا جانا چاہیے نہیں تو پاکستان کے ٹکڑے ہو کر ایک اور بانگلہ دیش بنتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان کے اسلام آباد میں اس وقت ہزاروں کی سنکھیا میں بلوچستان کے لوگ ریالی نکال رہے ہیں آپ ہمیں کہتے کہ امرہ کی ایجنٹ ہے ہم یہاں اپنے اس کے لیے لائے ہیں تو آپ یوین کو بلائے جیسے بینظیر قتل کیس میں یوین لائی گئی تو اس طرح بلوچستان میں جو جاری نسل کشی ہے جو دہائیوں سے جاری ہے اچھو ڈاپٹر مہارنگ آپ نے یہ بلوچستان کے حوالے سے بات کی وہاں پہ دہشکر تنظیمیں بھی بہت زیادہ کام کرتی ہیں بی اے لے کے ہم بات کریں بی اے لیف کی بات کریں بی آر اے کی بات کریں اب یہ حالی میں یہ جو پنجابی مزدوروں کے ساتھ کیا گیا انتہائی افسوسناک قابل مزمت آپ اس کی مزمت کرتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں وہ شدید غلط ہے دیکھیں ہم نے مسلسل کہا ہے کہ ہم ار طرح کی تشدد کی مزمت کرتے ہیں بی اے لے کی بی اے لیف کی ان کی جو دہشک گدن کارروائی کی مزمت کر رہا ہے بلکل میں ان کی مزمت کرتی ہوں جو بھی وائلنس آپ کو لگتا ہے وہ غلط کر رہے ہیں بہت زیادہ میں نے ایک مرتبہ کہا بار بار اس سوال کو ریپیٹ نہ کریں چینی کانسل خانے پر حملہ ہوا آپ چینی کانسل خانے کا حملہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں میرا سوال اتنا برا تو نہیں تھا میرا سوال برا نہیں ہے آپ پلیس مجھے بولنے دے میں سب کی مزمت کرتی ہوں میں تمام جو بھی وائلنس آپ بی ای لے کی مزمت کرتی ہیں جی ہاں کرتی ہوں کیا آپ بلو جینو سائیڈ کی مزمت کرتی ہیں کیا آپ ان ماہوں کے پیاروں کی جو آپ نے اٹھائے ہیں ان کی مزمت کر رہی ہے میں مزمت کرتی ہوں آپ مزمت کرتی ہیں میں مزمت کرتی ہوں بی ای لے کی آپ کیا اپنے سچیٹ کی مزمت کرتی ہیں آپ میرے سوال کا طور پر بولے آپ بولے آپ بولے کہ آپ مزمت کرتی ہیں آپ اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہیں میں نے آپ کو سوال کا جواب دے دیا ہے اور کیا سوال کا جواب دینا چاہتی انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا اور بعد میں کیمرہ چھیننے کی بھی کوشش کی گئی آپ مجھے بتائیں کہ کتنی گورنمنٹ یونیورسٹریز ہیں وہاں پر کتنی گورنمنٹ کالوجیز ہیں کتنی گورنمنٹ ہسپیٹلز ہیں اور آپ کو اس بات کا بتائیں کہ جو ہماری نیچرل گیس ہے اس کے سب سے زیادہ زخائر بلوچستان کے اندر ہیں وہ اگر جنوبی پنجاب تک پہنچ سکتی ہے کے پی تک پہنچ سکتی ہے اسلام آباد پہنچ سکتی ہے تو ان تک کیوں نہیں پہنچ سکتی ہیں جو بیچارے وہاں پر سب سے زیادہ بینیفیشری تو وہ بنتی ہیں ان کے ان کو ملنا چاہیے اور دیکھیں اور ہیومن رائٹس کا ان کا زیادہ مسئلہ ہے لنک جوڑ دیا جاتا ہے انڈیا کے ساتھ کہ انڈیا والے جو بھی کروا رہے ہیں وہ بلوچستان میں کروا رہے ہیں را کی جونسی سادیش ہے یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ بھی را کی طرف سے ہے اگر کوئی کوریج کر لیتا ہے وہ بھی را کی طرف سے کر رہے ہیں بنگلہ دیش جب لائدہ ہوا تھا اس کے نتائج بھی کچھ ایسے ہی تھے اس کے ریزنز جو سوری تھی نا وہ ایسی ہی تھی ان کو بھی اسلام آباد میں داخل نہیں انہیں دیا جاتا تھا ان کے ساتھ بنگالی زبان کا مسئلہ بنایا ہوا تھا ان کے بھی میسنگ پرسنز تھے ان کے بھی سارے یہ مسائل تھے پاکستان کی دنیا میں جو جگ ہسائی ہو رہی ہے جو پاکستان کی دنیا میں حال ہو رہا ہے وہ شاید انہی مظلوم بلوچوں کی آہوں اور سسکیوں کا نتیجہ ہے ہونا پھر بھی کچھ نہیں ہے آرزو کیونکہ ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو تمام تر لاپتا افراد ہیں ان کا پتا جو ہے صرف اور صرف جی ایچ کیو راول بینڈی ہے لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہیومن ریٹس والے کیوں دکھائی نہیں دیتا یہاں پہ جو بلوچستان میں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو یہاں پر ہندو کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے ان کی بچیوں کو جیسے اٹھا لے جاتے ہیں بلوچستان میں جو پرسنگ پرسنز کا ایشیو ہے ویسے تو ہر جگہ پہ وہ بڑا اپنا فلاگ لے کے پہنچ جاتے ہیں تو پاکستان میں یہ سب کچھ دکھائی کیوں نہیں دیتا آپ کی مراد ہیومن ریٹس والوں سے کیا ہے ہیومن ریٹس والے انٹرنیشنل کمیونٹی میں یا ہیومن ریٹس والے پاکستان کی کمیونٹی میں دونوں میں کہیں سے بھی لیکن ان کو دیکھنا چاہیے ان کو آواز اٹھانی چاہیے یا ان کو کچھ کہنا تو چاہیے دیکھیں پاکستان میں ہیومن ریٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے اس معاملے پہ کافی سیمین آرز بھی کر چکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس ریٹائیٹ جاوید اقبال کی قیادت میں انہوں نے ایک لاپتہ افراد کا کمیشن بھی بنایا تھا دیکھیں انٹرنیشنل جو ہیومن ریٹس وچ آرگنیزیشنز ہیں ان کی اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور پاکستان کی جو ہیومن ریٹس کی تنظیمیں ہیں وہ بہت زیادہ مجبور ہیں کیونکہ ان کو فورن فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے اور ان کی جو فورن فنڈنگ کا اپروول ہے وہ آئی ایس آئی دیتی ہے اور اگر وہ آئی ایس آئی کو ناراض کریں گے تو پھر ان کی فورن فنڈنگ آنا پاسیبل نہیں ہوگا ایک بات جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں پر کرنے کی کہ جو لاپتہ افراد ہوتے ہیں ان میں سے کسی بھی طریقے سے ان کے جو اہل خانہ ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک دباؤ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بندہ واپس آ گیا یہ کہا جاتا ہے کہ جبری طور پر لاپتہ فرق جو ہے واپس لوٹ آیا اس کی شکل جیئے ہوتی ہے اور بھائی پاکستان کی عدالتیں مر گئی ہیں پاکستان کی حکومتیں مر گئی ہیں جو ان سے بلا کر پوچھ سکیں گے بھائی جان چلنا کتھا گزاری رات وے تم تھے کہاں اگر وہ یہ بندہ اس کے موں کے اوپر چپ لگی ہوتی ہے اور بقاعدہ اس سے نہ کوئی سوال کیا جاتا ہے کیونکہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے واپس آیا ہے اور اس کو بڑا یعنی آپ ان کا confidence پہلے میں سمجھنا تھا آرزو کہ یہ نہ بقاعدہ ان کا confidence ہے کہ ہمیں ترس آ گیا ایک بندے کے اوپر اور ہم نے اس بندے کو نہ چھوڑ دیا یار آپ اس سے گرفتار ہو سکتے ہو آئین پاکستان آئین تو ان کے نزدیک ہے ہی کچھ نہیں آئین تو ان کے نزدیک ردی کی ٹوکری میں پھینکے جانے والی کتاب ہے لیکن آرزو کازمی اس کے پیچھے جو ان کی psychological game ہے دیکھیں انہوں نے عمران ریاض کو اٹھایا عمران ریاض کو اغوا رکھا عمران ریاض کو اس کی زبان جو ہے آپ دیکھ لیں وہ بولنے کے قابل نہیں رہا اس کی قوتیں گویا ہی چھین لی انہوں نے